آج جیسے کہ ہم جانتے ہیں تیسرا دن ہے جی ٹوئنٹی ڈیلیگیٹس کا کشمیر میں اور تیسرا دن یعنی کہ آخری دن ڈیلیگیٹس کا کشمیر میں ہے تل صبح سے یہ پھر سے دوسری جگہوں پہ پہنچنے والے ہیں اپنی کنٹریز میں اپنے سٹیٹس میں سارے ڈیلیگیٹس اور گیس پہنچ جائیں گے آج جو آخری دن تھا وہ زیادہ تر دوسری جگہیں دیکھنے کے لیے رکھا گیا تھا جی ٹوئنٹی ڈیلیگیٹس جو ہیں وہ صبح سے کافی جگہ جا چکے ہیں نشات شالیمر جا چکے ہیں اور بہت ایسی جگہیں جا چکے ہیں جن کی تصویریں آپ نے سوشل میڈیا پر کئی جگہ دیکھی ہوں گی ابھی بھی کچھ جگہ جانا باقی ہے ان کا لیکن موسم کو مانجنظر رکھ کے کہا جا سکتا ہے کہ کچھ جگہیں شاید کینسل ہو جائیں موسم ابھی کافی اوبرہ آلود ہے بارش رک گئی ہے بارش تھم گئی ہے لیکن ابھی کوئی بروسہ نہیں کہ موسم اپنا روح کیسے بدلے گا جیسے کی ہمیں کل بھی دیکھا ایمیٹی کی طرف سے یلو وارنگ آ چکی ہے یلو وارنگ کا یہی مطلب ہے کہ ہمیں بیویر رہنا پڑے گا we should be beware کی floods like situation آ سکتی ہے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کس کے جگہ پر جائیں گے جی ٹوئنٹی ڈیلیگیٹس ابھی کچھ لوکیشنز جہاں ان کا جانا تیہ ہوا ہے ٹی آر سی سٹیڈیم جیلم ریور فرانڈ پولو ویو چشمی شاہی گارڈن پری محل بخشی سٹیڈیم بٹینکل گارڈن شالیمار گارڈن اور اس کے بعد شکارہ رائیڈ ہوگی جس کے طرح وہ چار چنار پہنچیں گے کشمیر ہارڈ بھی دیکھا جائے گا ایس پی ایس میوزیم بھی دیکھا جائے گا اور آخر میں کراف بزار دیکھا جائے گا تو یہ کافی لوکیشنز ہیں جو آج دیکھنی دیکھنی ہوں گی جہاں پر میڈیا کو دعوت دی گئی ہے اور جی کوئنڈی ڈیلیگٹس کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ میرز لنچ کریں جنیت عظیم مطو نے یہ لنچ آگرائز کیا ہے جو سرین اگر کے میر ہیں تو آپ دیکھنا ہی ہوگا کہ اس لنچ کے بعد آخر کارڈ ڈیلیگٹس کہاں جاتے ہیں اور ڈیلیگٹس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ڈیلیگٹس آ رہے ہیں اور کافی ایسے لوگ بھی آ رہے ہیں جو کشمیر کے کلچرل ہٹائر میں ہیں کشمیر کے پروپس دو رہے ہیں تو یہاں پر فنکشنز بھی ڈیفینیٹلی دیکھنے کو ملیں گی کچھ وقت کے بعد آپ کو ان فنکشنز کے بھی کابی روک کرائیں گے اور وہ فنکشنز بھی دکھائیں گے آپ جڑے رہیے کشمیر لائٹ کے ساتھ مجھے دیجئے ازادت کیمرہ پسند اکراف ہون کے ساتھ میں راجی دندرابی کشمیر لائٹ